اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کمنی انسان کی زندگی کا کسنا انمول توفہ ہے اپنے ہاتھوں سے غلطی کرنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ ہمبستری کرنے کی وجہ سے آپ اس جوہر کو گوا دیتے ہو تو آپ کی زندگی پر اس کا کتنا اثر پڑے گا منی کتنی مشکلوں میں جا کر کے تیار ہوتی ہے یہی پوری معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہو حکیموں نے لکھا ہے کہ منی انسان کا جوہر ہے مثل تیل کے جیسا کہ چراغ میں جب تک تیل باقی رہے گا چراغ روشن رہے گا اگر تیل ختم تو چراغ کی روشنی ختم اسی جوہر یعنی کہ منی پر انسان کی مردانگی کا دار و مدار ہے اگر منی بوڑی کی ختم تو انسان کی مردانگی ختم منی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گاڑھا پانی ہوتی ہے سفید ہوتی ہے کود کر چھلانگ لگا کر نکلتی ہے عقل مندوں نے کہا ہے کہ جو غزہ انسان کھاتا ہے پہلے اس سے رس بنتا ہے پھر اس رس سے خون بنتا ہے پھر اس خون سے گوشت بنتا ہے پھر اس گوشت سے چربی بنتی ہے پھر چربی سے ہڈیاں بنتی ہیں پھر ان ہڈیوں سے مغز تیار ہوتا ہے پھر چھبیس دن کے بعد یہ منی پیدا ہوتی ہے گویا کے سات مشینوں میں جا کر پھر منی بنتی ہے کس قدر قیمتی چیز ہے بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اس قیمتی جوہر کو غلط طریقے سے غلط مقام پر تباہ و برباد کرتے ہیں اور جو ایسا کرتے ہیں وہ بعد میں ساری زندگی پستھاتے ہیں انسان کے بدن میں منی بنانے والے کئی آزاں ہیں جیسے کہ جگر ہے گردے ہیں دل دماغ وغیرہ کہ ان آزا کی درستگی صحیح ہونی چاہیے تاکہ گزہ بھی انسان کھائے تو اس سے اچھا کھون بنے تاکہ جو بھی گزہ انسان کھائے اس سے اچھا کھون بنے تو آپ نے سمجھ لیا کہ منی کتنی مشکلوں سے جا کر کے تیار ہوتی ہے اور یہ انسان کی زندگی کا کتنا اہم سرمایہ ہے جسے آپ فالتوں میں برباد کر دیتے ہیں یا تو زیادہ ہم بستری کرنے کی وجہ سے آپ اس کو برباد کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے غلطی کرنے کی وجہ سے اس کو برباد کرتے ہیں اگر آپ ایک لمبے ٹائم تک اپنی بیوی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور پاور فل مرد بنے رہنا چاہتے ہیں اس قیمتی خزانے کو جرا حساف سے خرچ کیجئے چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسیں کمزور ہیں منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دھاتی احتلام کی بیماری ہے یا عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یا بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یا بواسیر کا مرض ہے تم اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کی رین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرامی جو میں نے آپ کو جانکاری دی ہے منی کس طرح سے بنتی ہے اور یہ کتنا انمول آپ کے لئے خزانہ ہے تو آپ اس کی قدر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ